السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انوو ٹی بی عوض بللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کالکی افتار اور محمد صاحب سنسکرت زبان کے پندت وید پرکاش ابدیائے کی کتاب ہے انیس سو انتر میں کتاب سرسواتی ویدانت پرکاش سنگھا نے شائع کیا تھا یہ کتاب ہندو افتار کالکی کے طور پر ہندو صحیفو کالکی پران وید اور بھوشی پران وغیرہ میں اسلامی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کی بحث کی ہے مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو انوو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں حال ہی میں بھارت میں شائع ہونے والی کتاب کالکی افتار نے دنیا بھر میں حلچل مچا دی ہے اور اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندو کی مذہبی کتابوں میں جس کالکی افتار کا تذکرہ ہے وہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہیں اس کتاب کا مصنف اگر کوئی مسلمان ہوتا تو وہ اب تک جیل میں ہوتا اور اس کتاب پر پابندی لگ چکی ہوتی مگر اس کے مصنف پنڈت وید پر کا ایک برہ من ہندو ہیں اور علاباد یونیورسٹی سے وابستہ ہیں وہ سنسکرت کے معروف محقق اور سکالر ہیں انہوں نے اپنی اس تحقیق کو ملک کے آٹھ مشہور معروف محققین پنڈتوں کے سامنے پیش کیا ہے جو اپنے شعبے میں مستند گردانے جاتے ہیں ان پنڈتوں نے کتاب کے بغور متعلق اور تحقیق کے بعد تسلیم کیا کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالہ جات مستند اور درست ہیں انہوں نے اپنی تحقیق کا نام کالکی افتار یعنی تمام کائنات کے رہنما رکھا ہے ہندووں کی اہم مذہبی کتاب میں ایک عظیم رہنما کا ذکر ہے جسے کالکی افتار کا نام دیا گیا ہے اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو مکہ میں پیدا ہوئے چنانچہ تمام ہندو جہاں کہیں بھی ہیں ان کو کسی کالکی افتار کا مزید انتظار نہیں کرنا ہے بلکہ محض اسلام قبول کرنا ہے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ قدم پر چلنا ہے ان پندیتوں نے کتاب کے بہور مطالعہ اور تحقیق کے بعد تسلیم کیا کہ کتاب میں پیش کالکی افتار کے دیئے گئے حوالاجات مستند اور درست ہیں انہوں نے اپنی تحقیق کا نام کالکی افتار یعنی تمام کائنات کے رہنما رکھا ہے جو بہت پہلے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور اپنے اس دعوے کے دلیل میں پندیت وید پرکاش نے ہندووں کی مقدس مذہبی کتاب وید سے مدرجہ زیل حوالاجات کے ساتھ پیش کیے ہیں ایک وید کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی افتار بھگوان کا آخری افتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پندیت وید پرکاش کہتے ہیں کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ بات درست ہو سکتی ہے دو ہندوستان کی پیش گوئی کے مطابق کالکی افتار ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے اور یہ عرب علاقہ ہے جسے جزیرے تالعرب کہا جاتا ہے تین مقدس کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی افتار کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سومامب ہوگا سنسکر زبان میں وشنو اللہ کے معنیوں میں استعمال ہوتا ہے اور بھگت کے معنی غلام اور بندے کے ہیں چنانچہ عربی زبان میں وشنو بھگت کا مطلب اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ ہے تین سکرت میں سومامب کا مطلب امن ہے جو کہ عربی زبان میں آمنہ ہوگا آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہے چار وید کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی افتار زیتون اور خجور استعمال کرے گا یہ دونوں پھل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھے وہ اپنے کال میں سچا اور دیارندار ہوگا مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صادق اور امین کے لقب استعمال کیے جاتے تھے پانچ وید کے مطابق کالکی افتار اپنی سرزمین کے معزز خاندان میں سے ہوگا اور یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے میں سے تھے جس کی مکہ میں بے حد عزت تھی چھے کتاب کہتی ہے کہ بھگوان کالکی افتار کو اپنے خصوصی قاسد کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا اس معاملے میں یہ بھی درست ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے غارِ حیرہ میں اپنے خاص فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تعلیم اناد فرمائے ساتھ بنیادی عقیدے کے مطابق بھگوان کالکی افتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور آسمانوں کی سیر کر کے آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا براغ پر میراج کا سفر کیا یہ ثابت نہیں کرتا آٹھ ہمیں یقین ہے کہ بھگوان کالکی افتار کی بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت عطا فرمائے گا ہم جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں سے مدد فرمائی تھی نو ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق کالکی افتار گھڑ سواری تیر اندازی اور تلوار زنی میں ماہر ہوگا پنڈت وید برکاش نے اس پر جو تفسرہ کیا ہے وہ اہم اور قابل غور ہے اور لکھتے ہیں کہ گھوڑوں تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے اب ٹینک توب اور میزائل جیسے ہتھیار استعمال میں ہیں لہٰذا اکل مندی نہیں ہے کہ ہم تلواروں تیروں اور برچیوں سے مسلح کالکی افتار کا انتظار کرتے رہے حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کالکی افتار کے واضح اشارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں جو ان تمام ہربی فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے ٹینک توب اور مزائل کے اس دور میں گھر سوار تیغزن اور تیر انداز کالکی افتار کا انتظار نیری ہواکت ہے پنڈت وید پرکاش نے اپنی تحقیق میں جن نکات پر بحث کی ہے اس پر ہندوستان کے مذہبی رہنما اور پنڈت سنجید کی سے غور کر رہے ہیں ان کو اگر اپنی مذہبی کتابوں پر یقین ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ وہ ان میں دی گئی پیشنگوئیوں کو جھٹلائیں مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس مذہب کو انہوں نے صدیوں سے گلے لگایا ہوا ہے اسے چھوڑنے کے لیے بڑی ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے کیونکہ جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو دعوت اسلام دی تو بہت سے ایسے بھی تھے جو یہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے مگر ان کے دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ کرنے کو تیار نہ تھے اور انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو ہی پکڑے رکھا اور اسی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے انکار اور اختلاف میں استعمال کیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیں اننود ٹی وی ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اننود ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں